موسیقی 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 ہاؤسنگ کالونی کے زی بلوک میں موجود ہوں یہاں پہ موجود ایک پارک میں ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی سسترائی کی حالت بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے پچھلی پارک کی دکھائی دیتی ہے کوئی صفائی کا انتظام نہیں بچوں کے لیے کسی قسم کی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں نہ کوئی جھولے ہیں نہ کوئی اور چیز موجود ہے جس سے بچے انٹرٹین ہو سکے مجھے بتا اس پارک کی یہ حالت کب سے ہے ان کی کیر نہیں گئی اور نہ آئی کوئی مالی رکھا گیا آپ مجھے بتاؤں یہاں پہ یہ جھولا ٹوٹا آواز جو پیچھے نظر آرہا ہے یہ کب سے ٹوٹا آواز ہے جب سے آپ دیکھ رہے ہیں سال ہو گیا سال ہو گیا تو کسی نے نہیں کوشش کی کہ دوبارہ آکے سے صحیح کریں نہیں آپ مجھے بتاؤں کہ کیا کہو گے حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دو گئے جو پہ جھولا وہ تب سے ٹوٹا ہو اس کو صحیح کریں کتنی دیر سے آپ یہاں پہ میں ادھر پانچ سال میں ادھر علیہ دیا ہوں آج آپ مجھے بتائیں پانچ سال سے اس گراؤن کی حالت یہی ہے جی پانچ سال سے حالت یہی ہے یہ نونلی کی وجہ سے بہت اچھی پارک تھی یہ یہ جب کامرارخ آیا اس پارک کی یہ آلت بارکی یہ پارک کے جنگلے اترے ہیں یہ کچھرہ ادھر اتنا پڑا ہوا ہے کہاں پہ ہیں وہ لوگ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ جو جنگلے لگے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے تھے یہاں کے نگران کہاں پہ ہیں وہ ادھر آم پانچ سال میں کوئی نگران نہیں ہم نے دیکھا ہے بھائی جی تو کورا اٹھانے کون آتا ہے کوئی بھی نہیں کورا اٹھانے کوئی بھی نہیں آتا ہے کیا نیم ہے آپ کا ہے ختیجہ زناب ختیجہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنے آئی ہے یہاں پہ ہم لوگ کھیلنے آئی تھے پر اپنے بھائیوں کو بلانے آئی تھی آج آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ جو جھولے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ کیسے یہاں پہ کیا کھیل ہوگی پھر ہم لوگ سیٹ کریں گے ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ جھولے تو ہے نہیں آج آپ مجھے بتاؤ کہ کیا میسیج دو گے آپ یہاں پہ جھولے لگوانے چاہیے اور گندھنی پھیلنا چاہیے کیا نام ہے آپ کا میزان میزان آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دیر سے آپ یہاں پہ کھیلنے آتے ہیں فائیو سیکس ایر ہوئے ہیں اچھا فائیو سیکس ایرز میں اس گراؤن کی صورتحال ایسی ہے جی بینچیز تھے جھولے بھی تھے وہ سارے کچھ ٹوٹ گیا پودے بھی تھے اب کوئی آتا ہی نہیں لگانے تو آج مجھے بتاؤ کیا میسیج دو گیا میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں پہ پودے بغیرے لگائیں جھولے بینچیز لگائیں دسپین رکھیں مجھے بتاؤ آپ نے کبھی وہ اکوٹیشن سنی ہے سفائی نصفیمان ہے جی سنی ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ صفائی کیوں نہیں ہے یہاں روز چھوڑ رہتے ہیں کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا پہلے ایک سکورٹی گارٹ ہوتا تھا تو سارے صفائی رہتی تھی جب سے وہ چلا گیا گندہ ہو گیا پھر حکومت پاکستان کو دینا چاہتے ہیں کوئی میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کو صاف رکھیں اپنے پارک کی حفاظت کر اپنے گھر کی حفاظت کر ان چھوٹے سے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو یہاں پہ کھیلنے کی گرسے انچوائے کرنے کی گرسے آ رہے ہیں اس کوڑے سے نہ جانے کتنی بیماریاں وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کون ہے ذمہ دار کون یہ بات کا خیال رکھے گا کہ ان بچوں کی صحت اس کوڑے سے متاثر ہو رہی ہے اس آبو ہوا سے متاثر ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ اس پارک کی صورتحال ہمیشہ سے یہ ایسی ہے جی تو کیا میسج دیں گے یہاں پر بینچیز بھی تھے پتہ نہیں کدھر ہیں پتہ نہیں ٹوٹ گئے تھے وہ لے گئے ہیں اور اس کے بعد جھولے بھی تھے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں کون ہے کیٹر جون تھا یہاں پہ اتنا زیادہ ہے یہ شروع سے ہی ہے یہاں پہ اس طرح سے یا اب ہی ہوا یہ بھی کبھی کبھی بس سفائی کراتے تھے ملک صاحب اب نہیں کراتے اس پارک کی حالت بھی پچھلے پارک کی طرح کی ہی ہے یہاں پہ بھی کسی قسم کے صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا کہاں پہ ہیں وہ مہت میں والے جن کی ذمہ داری ہے یہاں کی صاف صفائی کرنا یہاں پہ بچوں کے لیے انٹرٹیئنمنٹ پروائیڈ کرنا یہاں پہ تو بینچیز تک نہیں ہے بچوں کی تعداد کافی زیادہ جو یہاں پہ موجود ہیں بچے آتے ہیں کیا کریں گے یہاں پہ آکے بچے کس طرح سے انٹرٹیئنمنٹ حاصل کریں گے کہاں پہ ہے وہ حکومت ہے پاکستان کے وعدے جہاں پہ انہوں نے سرسرس باغات ہمیں دینے تھے ہاؤسنگ کالونی میں موجود پارکس کی حالات سے میں آپ کو آگاہ کر رہی تھی ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید ریپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے یو پنجاب ماہین زاہد کو دیجئے اجازت اللہ نحبا